نظیر اکبر آبادی صاحب نے کرشن جی پہ ایک اپنی نظم لکھی تھی ہے سب کا خدا سب تجھ پہ فدا اللہ غنی اللہ غنی ہے کرشن کا نیہ نندل اللہ اللہ غنی اللہ غنی مٹھی بھر چاول کے بدلے دکھ درد صدامہ کے دور کیے پل بھر میں بنا قطرہ دریہ اے صلی اللہ اللہ غنی اللہ غنی ایک جو گنگا جمونی تہزیب جس کو کہا جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں miss ہو گئی ہے جو ہمارے پاس تھی ایک بہت زیادہ ایکہ تھا آپ پرانے رائٹرز کو پڑھیں ہیں آپ دیکھتے ہیں اتنی شیرنگ ہے کہ آپ دو کلچرز کو ہندو مسلم انڈین سو کالڈ یہ دونوں مکس کلچر سے پیدا ہوئے ہوئے لوگ ہیں جیسے میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں میرا نام محمد زیشان ایوب ہے میرے فادر کا نام محمد ایوب تھا میری مدر کا نام نیرو بھارگف تھا جی تو وہ برہمان تھی لف میریج ہوئی اس ٹائم پہ تو بہت زیادہ مشکل ہوئی تھی پر خوئی میری وائف کا نام رسے کا آگاشے ہے جو کہ بھی برہمان ہی ہیں تو بات یہ ہے کہ وہ اس میں کہا ہے کوئی آدمی ہمیں لف جہاد کا ترق وہ بتا دے جہادی بتا دے لف جہادی وہ ایک الگ بات ہے پر میں بہت لکی رہا اس ماملے میں کیونکہ ہندو کلچر مسلم کلچر جو دو پردھان کلچر ایک طرح سے انڈیا میں پائے جاتے ہیں وہ دونوں میں نے بہت نزدیک سے دیکھے مطلب میں روزے بھی رکھتا ہوں میں دیوالی بھی اتنے مزے سے مناتا ہوں مجھے کئی لوگوں سے میری اس بات پر بحث ہو چکی ہے یہ میں شیئر کروں گا آپ سے کہ جو ہندو بنتے ہیں اپنے آپ کو جبکہ ان کو پتا کچھ نہیں ہے نام کیونکہ ان کو ہندو مل گیا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ وہ ہندو ہیں اور وہ بڑی بحث بازی کرتے ہیں کئی بار تو میرا ان سے ہمیشہ سوال ہوتا ہے کہ چلی آئیے بیٹھئے بات کرتے ہیں اور ڈیٹیل میں ریلیجن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اکثر میں اس باملے میں جیتا ہوں کیونکہ مجھے ان سے زیادہ پتا ہوتا ہے کیونکہ یہ پڑھنے سے آتا ہے یہ میرا باپ اس دھرم کو بلونگ کرتا تھا کی وجہ سے مجھے کچھ پتا نہیں چلے گا ایسے کے مسلمان ہیں ان کو کچھ نہیں پتا جو بڑے ویسے بنتے ہیں پانچ وقت کے نمازی بنتے ہیں پتا ہی نہیں ہے اسلام کے بارے میں کچھ کہاں سے آیا ہے کیسے آیا ہے ہندوستان میں رہے کے خاص طور پر ہمیں ان دونوں کا مکس ڈھونڈنا بہت ضروری ہے جیسے میں ایک چیز شیئر کروں گا آپ کے ساتھ راہی معصوم رضا صاحب نے ایک بہت اچھی بات لکھی تھی کہ پروفیٹ محمد کی کیسے کالی کملی ہو گئی کالی کملی والے تو کرشن جی تھے تو آئی تنگ یہ جو ایک خوبصورتی ہے یہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ مس کر رہے ہیں مطلب دوہزار پندرہ میں کھڑے ہوکے آج بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہندو مسلم شادی ہو رہی ہے تو یہ کیا کر رہے ہو اپنے درادری کے باہر جا رہے ہو سے لیکے دس طرح کے مسئلے ہیں اور پولارائزیشن ایک بنائی جا رہی ہے جو کہ ہمارے ہندوستان کے لیے ہمارے سہتے کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے ہمارے بھوششے کے لیے ایک بہت ہی زیادہ خطرناک اور بہت بھیانک چیز ہے تو آئیے چلیے میں اس پولٹیکل ڈیبیٹ میں اور سوشل ڈیبیٹ میں زیادہ نہیں گوشتا میں پہلے آپ کے سامنے نظیر صاحب کی وہ کچھ چند لائنیں دیوالی پہ جو انہوں نے لکھی ہے اتنی خوبصورتی سے دیوالی کو بیان کیا ہے اور آپ کو دیکھتا ہے کہ یہ انسان خود کتنا انجوائے کرتا ہوا اس فسٹیبل کو اور وہ کس طرح سے ابزرو کر رہا ہے کلچرل ہی نہ کی ریلیجس طور پہ آئیے میں پیش کرتا ہوں ہمیں ادائیں دیوالی کی زور بھاتی ہیں کہ لاکھوں جھمکے ہر ایک گھر میں جگمگاتی ہیں چراغ جلتے ہیں اور لوئے جھل ملاتی ہیں مکہ مکہ میں بہاریں ہی جم جماتی ہیں گلابی برفیوں کے موں چمکتے پھرتے ہیں جلیبیوں کے بھی پیئے ڈھولکتے پھرتے ہیں ہر ایک دانت سے پیڑے اٹکتے پھرتے ہیں یہ مرتی اچھلے ہے لڑڈو ڈھولکتے پھرتے ہیں مٹھائیوں کے بھرے تھال سب اکھٹے ہیں تو ان پہ کیا ہی خریداروں کے جھپٹے ہیں نبات سیو شکرکند مشری گٹے ہیں تلنگی ننگی ہے گٹوں کے چٹے بٹے ہیں اٹھاتے تھال میں گردن ہیں بیٹھے موہن بھوگ یہ لینے والے کو دیتے ہیں دم میں سو سو بھوگ مگت کا موں کے لڑڈو سے بن رہا سنجوگ دکا دکا پہ تماشے یہ دیکھتے ہیں لوگ دکا سب میں جو کم تر ہے اور لنڈوری ہے تو آج اس میں بھی پکتی کچوری پوری ہے کوئی جلی کوئی ثابت کوئی ادھوری ہے کچوری کچھی ہے پوری کی بات پوری ہے اور چراغوں کی دوری بند نہیں کتا رہے ہیں اور ہر سو کمکمے کندیلے رنگ مارے ہیں حجوم بھیڑ جھمک شورگل پکارے ہیں آجاب مزا ہے آجاب سیر ہے آجاب باہرے ہیں اٹاری چھجے درو بام پر بہالی ہے دیوال ایک نہیں لیپنے سے خالی ہے جدر کو دیکھو ادھر روشنی اجالی ہے گرج میں کیا کہوں اینٹ اینٹ پر دیوالی ہے جو گلاوروں ہیں سو ہیں ان کے ہاتھ میں چھڑیاں نگاہیں آشکوں کی ہارگ ہو گلے پڑیاں جھمک جھمک کی دکھاوٹ سے اکھڑیاں لڑیاں ادھر چراغ ادھر چھوٹتی ہیں پھل جڑیاں دھرے ہیں توتے عجب رنگ کے دکان دکان گویا درخت سے ہی اڑ کر ہے بیٹھے آن مسلمہ کہتے ہیں حق اللہ بولو مٹھو جان حنود کہتے ہیں پڑھیں جی شریف حگوان کہیں تو کوڑیوں پیسوں کی کھنکناہت ہے کہیں ہنمان پون ویر کی مناوٹ ہے کہیں کڑھائیوں میں گھی کی شنچناہت ہے اجھے مزے کی چکھاوٹ ہے اور کھلاوٹ ہے نظیر اتنی جو اب سیر ہے آہ 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 نشات ایشو طرف سیر ہے آہ 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 جدر کو دیکھو عجب سیر ہے آہ 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 کھلونے ناچے ہیں تصویریں گت بجاتی ہیں بتاشے ہستے ہیں اور کھیلیں کھل کھلاتی ہیں ہمیں آدائیں دیوالی کی زور بھاتی ہیں کہ لاکھوں جھمکے ہر ایک گھر میں جگ مگاتی ہیں موسیقی 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 موسیقی